سننے اور دیکھنے والوں کو مبشر نکری کا سلام آپ کا ہوسٹ مبشر نکری آج آپ لوگوں کے لیے ایک ڈیڈیکیشن سیریز لے کیا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیڈیکیشن کیا ہے اور ڈیڈیکیشن کا سکسیس کے ساتھ کیا ناتا ہے یہ سیریز پروگرم ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم کافی پروگرم کریں گے تو آج کے حد تک اس پروگرم میں ہم دیکھیں گے کہ موبائل ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈیڈیکیشن سیکھ نہیں ہے تو میرے سے سیکھو قائد اعظم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنا دیا میں نے ڈیڈیکیشن سیکھ نہیں ہے تو اس سے سیکھو 1977 میں فرانس اور برازیل کا ایک ہو رہا تھا فوٹبول میچ ہو رہا تھا بڑی زبردست مثال ہے اس کا گول کی پر کہہ رہا ہے ڈیڈیکیشن سیکھ نہیں ہے تو میرے سے سیکھو اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو سٹارٹ کریں میں اپنے ویوز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سکسیس وید مبشر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیدر صاحب بات سننے ملی کیپ کوئٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی یاد رکھیں ایک موبائل چھو ہر گھر میں موبائل ہے ڈیڈیکیشن کا کامیابی کے ساتھ کیا تعلق ہے ڈیڈیکیشن کا مطلب ہے کمیٹیڈ ہو جانا جڑ جانا ڈٹ جانا کسی ٹارگٹ کے ساتھ کسی پرپس کے ساتھ کسی کام کے ساتھ اور اچیویمنٹ ملتی ہے جس کام کے ساتھ آپ ڈٹ جائیں گے جس کام کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے آپ اس کے ساتھ اٹیچ کمیٹیڈ ہو جائیں گے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی ایک موبائل دیکھ لیں ایک موبائل دیکھ لیں ایک منٹ بیٹا ٹھہریں پلیس کیپ کوئٹ ایک موبائل دیکھ لیں وہ موبائل کا کیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں اور آپ اس کے اوپر کوئی گانا سن رہے ہوں اس کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوں کوئی سافٹ ایر اپلیکیشن استعمال کر رہے ہوں اس کے اوپر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں آپ میسجنگ کر رہے ہوں ٹک 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 یاد رکھیں موبائل ایک ڈیڈیکیٹیڈ ڈیوائس ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا کام کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا پرائم کام کیا ہے آپ موبائل کے اوپر جو مرضی آپ گانے سن رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو ایسے جیسے بیل بجی آیا موبائل سامنے آپ کے بیل بجی وہ سارے کام سوفٹ ریل استعمال کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کے سب سے اوپر بیل گیم کھیل رہے ہیں گیم چھوڑ کے سب سے اوپر بیل جو چیز بھی آپ استعمال کر رہے ہیں ایون ڈیٹ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اوپر سب سے اوپر بیل آئے گی کیا کہ اس میں فیڈ ہے کہ آپ کا اصل کام موبائل کی فون سننا بیل کرنا نہ ہے اور آگے سے فون سننے اور جواب بھیجنے اور اسی وجہ سے جب بھی بیل بجتی ہے فون آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ڈیڈیکیشن کو نباتے ہوئے کمیٹیڈ ہے اپنی اپنی اس کمیٹمنٹ کے ساتھ اب کمیٹیڈ ہے جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ سب سے پہلے بیل دے گا کچھ بھی نہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ابھی میں نے اپنے اس کے انٹرو میں بتایا ہے کہ ایک نائنٹی سیونٹی سیون میں ایک پروگرم میچ چال رہا تھا فوٹبول میچ تو وہ برازیل اتنے دھون تھی اتنے دھون تھی سردیوں کا ایک وقت آیا کہ شاٹ مارتے تھے دو دن فوٹ کے بعد وہ گول بول جو تھی نظر نہیں آتی تھی تو ریفری نے میچ درا کر دیا ہے تو وہ گول کی پر وہ بڑا ایسے ایسے بیٹھا ہو ایسے اپنا فل چوکس ہو کے ایسے ایسے نظریں گھمارا دیکھ رہا کیا ہے آپ یوٹیوب سرچ کریں گے تو آپ کو بتا جا جائے گا اس کا وہ دیکھ رہا ہے جناب وہ ایسے کھڑا ہے پندرہ بیس منٹ گزر گئے ہیں تو وہ ایسے ہی کھڑا ہے اپنی پوزیشن لیے ہوئے اپنی فل پوزیشن لیے ہوئے ایسے یہ کدھر سے بولاتی ہے کدھر سے بولاتی ہے یہ اس کی ڈیٹیکیشن تھی اس کی کمیٹمنٹ تھی اپنے کام کے ساتھ اس کا کام ہے فوٹبول کیپنگ گول بچانے اس نے اس کی ڈیٹیکیشن تھی کہ میں نے نایدر سے جانے دینے نایدر سے اوپر سے وہ ایسے چوکس کھڑا ہے میش ڈراغ جب ڈراغ ہو جاتا کچھ نہیں ملتا نا مین آف دا میچ نہ کچھ اور لیکن اس میچ میں اس میچ میں اس برازیل کے گول کیپر کو مین آف دا میچ کا ریوانڈ ملا ہے کہ وہ پندرہ بیس منٹ وہیں کھڑا رہا ہے اس کو نہیں پتا چلا سپورٹ اس کو نہیں پتا چلا کہ جناب کیا ہو اسے نہیں پتا چلا میچ ختم ہو گیا وہ کھڑا ہے اپنی ڈیٹیکیشن کمیٹیڈ ہو کے کمیٹیڈ کمیٹ ڈیٹیکیشن ریوارڈ دیتی ہے اس کو ریوارڈ ملا بوبائل آپ کو کہہ رہا ہے یا میرے سے سیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹیکیشن کیا ہے کئی دور نہ جائیں پاکستان بنانے کا تو سب کو پتا جب برے سگیر پاکو ہند برے سگیر یہ بھارت جب تقسیم ہوا نا یہ انڈیا تقسیم ہوا بھارت یہ ایک سائٹ بھارت پاکستان مان گیا انڈو پاک تقسیم ہوا تو اس سے پہلے کیا تھا خواب دیکھا قائد اعظم نے اس کے اوپر پھر ورک سٹارٹ کیا جب کام سٹارٹ کیا تو ڈیٹیکیشن کے ساتھ انہوں نے کام سٹارٹ کر دیا کمیٹیڈ ہو گئے اپنے کام کے ساتھ کہ دو قومی نظریہ کو ایسیپٹ کرا کر اس کے اوپر عمل درامت کرا کے ان کو الیدہ سٹیٹ بنا کے دینی ہے کمیٹیڈ تھے قائد اعظم کہ انہوں نے مسلمانوں کو سہولت پروائیڈ کرنی ہے کمیٹیڈ تھے قائد اعظم ان کے ساتھی کمیٹیڈ تھے انہوں نے کن کے محنت کی زبردست صبح دوپیر شام یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں خواب کو جب پورا کرنا ہے تو اس کے لئے ساری چیزیں آئیں گی قربانیاں بھی آئیں گی ڈیٹیکیشن بھی آئے گی ایکشن بھی آئے گا ری ایکشن بھی آئے گا لگن بھی آئے گی کانفیڈنٹ بھی آئے گا سٹے ویڈ کورس بھی آئے گا سارا کچھ آئے گا لیکن وہ کمیٹیڈ تھے یہاں ڈیڈیکیشن بتا رہا ہوں قائد اعظم کی ڈیڈیکیشن تھی بیٹا ایک منٹ بعد سن لو قائد اعظم کی ڈیڈیکیشن تھی وہ نے اتنے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا ہے کہ جو مرضی آئے آندھی آئے طفان آئے جو مرضی آئے انہوں نے غور نہیں کیا انہوں نے تھکے نہیں سرنڈر نہیں کیا ہار نہیں مانی بڑھتے رہے آگے قدم با قدم چلتے رہے اپنا کورس جہدے مسلسل کرتے رہے کام کرتے رہے آگے چلتے رہے کچھ نہیں فرق پڑا اتنی لگن اتنی سٹرگل پندرہ بیس سال دیکھیں نا نائنٹین زیرو فائیف میں بنانا یہ سارا سیٹ اپ سٹارٹ ہوا ایسے ہی سٹارٹ ہوا جب سٹارٹ ہوا چلتے گے قربانیاں بھی دی سارا کچھ کیا قائد اعظم لگن کے ساتھ بیمار ہو گئے ہمت نہیں آ رہی کیوں نہیں آ رہی پتا تھا ان کو کہ اگر میں اس کے ساتھ اس کاز کے ساتھ اس ٹارگٹ اس مقصد کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو کامیابی میرا مقدر ہے کامیابی آپ کا مقدر ہے صرف آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ جڑ جانا ہے ڈٹ جانا ہے میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ کی کامیابی ہے یس آپ کامیاب ہو سکتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ جڑ جائیں ہمت نہیں ہارنی ہے آپ نے صرف ایک لفظ جڑ جائیں ڈٹ جائیں ٹکرا آ جائیں کامیابی آپ کا مقدر ہے اور پاکستان مان گیا ہے ہم آج اس کا سمر کھا رہے ہیں اور اس کا سمر قائد اعظم کو کیا مل ہے مقصد تو یہ ہے کہ جب ڈیڈیکیشن کے ساتھ ریوارڈ مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگلے بندے کو کیا فائدہ ہے قائد اعظم کو یہ سمر مل ہے قائد اعظم کا سکہ چلتا ہے اس پاکستان پہ سکہ چلتا ہے قائد اعظم کا ٹھپی لگتی ہے قائد اعظم کی مہر چلتی ہے قائد اعظم کی پوسٹ آفیس پہ مہر چلتی قائد اعظم کی نوٹ چلتا ہے قائد اعظم کا ہر چیز پہ قائد اعظم قائد اعظم قائد اعظم ہے کیوں یہ ڈیڈیکیشن کا ریوارڈ ہے ان کو ہر بات میں علامہ اقبال شائر مشرق پاکستان کا خواب دیکھنے والے یہ ریوارڈ ہے ان کو ان کی ڈیڈیکیشن کا ریوارڈ ہے ان کو جتنے اس وقت کے لیڈر تھے انہوں نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا یہ ریوارڈ ہے ان کا ایک چھوٹی سی کاس آپ کی کاس چھوٹی سی ہے چھوٹی سی کاس کے پیچھے ڈٹ جائیں کمیٹڈ ہو جائیں کامیابی آپ کا بھی مقدر ہے جو کامیابی آپ چاہتے ہیں وہ بھی آپ کا مقدر ہے میں اپنے پروگرام کو لمبا نہیں کرتا اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے تو اس پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں I request you کیونکہ کمنٹ جو ہے میرے انسپیریشن ہے کمنٹ جو ہیں وہ میری موٹیویشن ہے اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اس کے علاوہ یہ پروگرام آپ لوگوں کی فرمائش کے اوپر ڈیڈیکیشن سیریز پروگرام میں چلتا رہے گا stay tune with us اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مباشر نکری کو اجازتی سلام